جی جناب مجھے امید ہے کہ اب تک کی جو ہماری ڈسکشن ہے اس نے سٹیج بلکل سیٹ کر دیا ہوگا آپ لوگوں کے لیے کہ اب آپ یہ سمجھ سکیں کہ ایک جو بیزنس پلان ہے اس کے اندر کونٹینٹس کون سے ہوتے ہیں یعنی اس کو کس طرح سے ایکچولی بنایا جاتا ہے کیونکہ اب آپ کو یہ کلیر ہے کہ بیزنس پلان کیا ہوتا ہے کیوں بناتے ہیں کس کے لیے بناتے ہیں اس کے اندر کون سے فیچرز ہونے چاہیے اور اس کی جو ڈیٹیل ہے اس کو کون سے فیکٹرز متاثر کرتے ہیں اب ہمارا جو اگلا سوال ہے جو کہ آپ کو یاد ہے کہ شروع میں ہم نے کوئی سوال اٹھائے تھے وہ سوال جو ہیں ان کو ہم ون بے ون آنسر کر رہے ہیں تو اب جو ہمارا سوال جو اپنے نمبر کے لحاظ سے چھتا سوال ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ایک بیزنس پلان کے کانٹینٹس کیا ہوتے ہیں اور ان کی ترتیب کیا ہوتی ہے دیکھیں میں آپ کو یہاں پر دو باتیں بتاؤں گا ایک چیز تو یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ ایک بیزنس پلان جو ہے پریکٹیکلی اس کو بنانا کہاں سے شروع کیا جاتا ہے ابھی اس کو ہم زیرے بحث نہیں لا رہے ہیں اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ ایک بیزنس پلان کے اندر کون کون سے مختلف کانٹینٹس یا پارٹس ہوتے ہیں ابھی جو ہم جس چیز کو زیرے بحث لا رہے ہیں جس پہ ہم بات کریں گے وہ اس کے مختلف کانٹینٹس ہیں اچھا اب آپ کو ویسے تو بہت سی سیجیشنز ہیں لٹریچر بھرا پڑا ہے بیزنس پلان اور اس کے کانٹینٹس اور اس کی ترتیب کے حوالے سے لیکن یہاں ایک ترتیب جو مجھے زیادی طور پر پسند ہے اپیل کرتی ہے اور میرے پاس اس کے لیے لوجک بھی موجود ہے کہ یہ ترتیب کیوں اچھی ہے یا اس کو ہم کیوں سٹریٹیجک ارینجمنٹ کا نام دے رہی ہیں اچھا جی پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے مختلف پارٹس کون سے ہوتے ہیں اور ان کی ارینجمنٹ کیسے ہوتے ہیں اور پھر ہم ہر جو کانٹینٹ جو کانٹینٹ ہے جو اس کا پارٹ ہے اس کی تفصیل میں چلے جائیں گے تو پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے ٹائٹل اور کور پیج کے بارے میں اچھا اب آپ یاد دکھئے کور پیج ٹائٹل پیج سب سے پہلے آئے گا اس کے بعد ٹیبل اوف کانٹینٹس ہوں گے تیسر نمبر پر اگزیکٹیف سمری ہوگی چوتھے نمبر پر جنرل بزنس دسکرپشن آئے گی پانچوے نمبر پر منجمنٹ پلان آئے گا چھتے نمبر پر ٹوٹل پرڈکٹ اور سرویس پلان آئے گا ساتوے نمبر پر مارکٹنگ پلان ہوگا آٹھوے نمبر پر آپریشنز ان پرڈکشن پلان ہوگا نامے نمبر پر فینائنشل پلان ہوگا اور آخری نمبر پر آپ اپینڈکس جو ہے وہ اٹیچ کریں گے یہ آپ کی سٹیٹیجک آرینجمنٹ ہے جس کے تحت ایکچولی بزنس پلان کو آرگانائز کیا جائے گا یا جس کو آرگانائز کیا جانا چاہیے میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ یہ والی جو آرینجمنٹ ہم سیجسٹ کر رہے ہیں یہ حرف آخر نہیں ہے بہت سارے آرینجمنٹس جو ہیں وہ آپ کو لیٹریشر میں مل جاتی ہیں جو کہ سیجسٹ کی گئی ہیں لیکن جو اس میں سب سے اور کم و بیچ میں آپ کو بتاؤں اس سے زیادہ مختلف نہیں ہوتے ہیں کہیں پر کسی کمپننٹ کے ایک ہاتھ کام ضرور ہو سکتا ہے زیادہ بھی ہو سکتا ہے ترتیب فرق ہو سکتی ہے لیکن کم و بیچ یہ ہی ہوتے ہیں تو جو سب سے کمپرینسیو اور بہتر مجھے لگی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی اور اس کو میں ایکسپلین بھی کروں گا اس کے بعد اگلی چیز جس کے اوپر اب ہم بات کریں گے وہ پہلا اس کا کمپننٹ ہے بزنس پلان کا جس کو ہم ٹائٹل یا کور پیج کا نام دیتے ہیں اچھا میں اب آپ کو یہ چیز بتاؤں کہ بزنس پلان میں آپ کا جو کور پیج ہے یہ اپنے پلان کو مکمل کرنے کے بعد سب سے آخر میں آپ بناتے ہیں اچھا اب گو کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پر ایک کمپننٹ اور کانٹنٹ اگزیکٹیو سمری کے نام سے بھی تھا اس کی بھی ہمیں بھی تفصیل دیکھیں گے لیکن جو سب سے پہلا جو آپ کے ڈاکیمنٹ کا بزنس پلان کا تارف ہوتا ہے یہ تارفی ہے انٹڈاکٹری پیج ہے وہ اس کا کور پیج ہے ٹائٹل پیج کہلاتا ہے دیکھیں یہ ٹائٹل پیج فلر کے طور پر نہیں ہوتا ہے اس ٹائٹل پیج کے اوپر دس اس سیجیسٹیڈ تو ہیو ویری امپورٹنڈ انفرمیشن ان بریف تاکہ اگر کوئی آدمی جس کے پاس آپ کے بزنس پلان کو دینے کے لیے جائے کہ آپ کا بزنس کیا ہے اور ایک بات جو میں آپ کو یہاں پر بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جن لوگوں کو آپ اپنے بزنس پلان بھیجوائیں گے چاہے آپ انویسٹمنٹ کے لیے فنڈنگ کے لیے بھیجوارہے ہیں کہ وہ آپ کو کیپٹل فراہم کریں یاد اکھیے کہ وہ سب لوگ بڑے مصروف ہوتے ہیں ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ آپ کی چیزوں کی تفصیل میں جا سکیں تو آپ کو کرنا ہی ہوتا ہے کہ آپ اپنے بزنس پلان کو اس طرح سے بناتے اور ارینج کرتے ہیں کہ ہر ایک جو اس کا پارٹ ہے یعنی ہر پہلا پارٹ اگلے پارٹ کے لیے انٹرسٹ پیدا کرے تو اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ سیجسٹ کیا جا رہا ہے آپ کو کہ آپ کا جو ٹائٹل و کور پیج ہے اس کے اندر یہ ویلی انفرمیشن ضرور ہونی چاہیے سب سے ٹاپ پر آپ کے بزنس کا نام لکھا ہونا چاہیے میں بھی جس طرح میرا ایک زمانے میں ڈریم بزنس رہا ہے یعنی وہ اس کے بارے میں ہے تو میں ایک شیر ہی آپ کو شیر بھی سنا دیتا ہوں اس کے اندر کہ ٹتلی کے تاقب میں کوئی پھول سا بچہ ٹتلی کے تاقب میں کوئی پھول سا بچہ ایسا ہی کوئی خواب ہمارا بھی کبھی تھا یعنی مراہ ہمیشہ سے سٹوڈنٹ لائف سے ایک ڈریم بزنس رہا ہے اس میں ایک ڈریم بزنس اس میں سے ایک کا نام ویجی فریش اور ایک کا نام دوسرا تھا جو مجھے اب اس وقت یاد نہیں ہے تو میرا ڈریم بزنس بیسیکلی یہ تھا کہ جی ایک جس طرح آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ آئس کریم والے مختلف کمپنیوں کے آپ کے گلیوں میں آپ کے آتے ہیں اور آپ کو آئس کریم دیتے ہیں اور وہ پاپرلی برینڈڈ ہوتی ہیں میرا آئیڈیل یہ تھا کہ دو طرح کی بزنس شروع کروں جس میں ایک ابھی بھی ہماری گلیوں میں ہمارے علاقوں میں محلوں میں لوگ جو ہیں وہ سائیکلوں پر بھی اور گدہ گاڑی پر بھی جو ہے وہ سبزیاں لے کر آتے ہیں اور بیچتے ہیں تو میرا یہ تھا کہ ایک بائسیکل ہو یعنی ایک ایسا آرینجمنٹ ہو جو انوائرمنٹ فرینڈلی ہو جس میں فیول کنزیوم نہ ہو اور دوسرا یہ ہے کہ ایک بائسیکل ہو برینڈڈ ہو اور اس کے اوپر ایک آدمی فریش ویجیٹیبل لے کر آئے اور اس کو مارکٹ میں سیل کر آئے اس کی تفصیل پھر انشاءاللہ کبھی ڈسکس کریں گے میرے ڈریم بزنس کی تو سب سے پہلے یعنی فار ایسا آرینجمنٹ پر وہ میرے والا بزنس ہے تو میں کہوں گا اس کا نام ویجی فریش ہوگا تو سب سے پہلا ٹائٹل پیج پر آپ کے بزنس کا نام ہوگا پھر اس کا لوگو کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ برینڈنگ کرنے کے لیے آپ کا سمبل جو ہے وہ بہت ضروری ہے تو لوگو آپ کا ہوگا تیسری چیز آپ لکھیں گے بزنس کی نیچر کیا یعنی یہ کیا ہے یہ ریٹیل بزنس ہے یہ منفیکچرنگ بزنس ہے یہ سرویسز بزنس ہے اور اس میں اس کی فردر کیٹیگری کیا ہے چوتھی چیز آپ بتائیں گے کہ آپ کے بزنس کا لیگل سٹیٹس کیا ہے یعنی وہ ایک سول پروپارٹرشپ ہے وہ پارٹنرشپ ہے وہ سنگل میمبر کمپنی ہوگی یا وہ ایک کمپنی ہوگی پانچمی چیز جو آپ بتائیں گے وہ نیم آف دی کی آنٹریپنیور وہ آف کورس آبے کیس میں آپ کا ہی نام ہوگا یا اگر آپ کے ساتھ کوئی بڑا نام اٹیج ہے تو وہ آپ لکھیں گے اگلی چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے اور خاص طور پر انویسٹرز کے نکتہ نظر سے بہت اہم ہوتی ہے وہ ہے اماؤنٹ آف پرپوزڈ انویسٹمنٹ کہ آپ یہاں بلک دیتے ہیں کہ آپ کا یہ پلان میں آپ کو کیا چاہیے آپ اس بزنس کو کرنے کے لیے آپ کو لاکھ روپے چاہیے دس لاکھ روپے چاہیے کروڑ روپے چاہیے وہ آپ لکھ دیں گے تاکہ انویسٹر کو خود ہی اندازہ ہو جائے کہ یار اتنے پیسے والے بزنس میں میں انٹرسٹڈ بھی ہوں یا نہیں ہوں اور اگلی چیز آپ کی آتی ہے سٹیٹمنٹ آف کانفیڈنشیلٹی دیکھیں اخلاقی یہ ایتھیکل پوائنٹ ہے کہ اس میں آپ نے لکھ دینا ہے کیونکہ آپ کا بزنس پلان کانفیڈنشل ہوتا ہے وہ آپ کا آئیڈیا ہے آپ کے خوابوں کا بیان ہے یہ ہر ایک کو نہیں دیا جا سکتا ورنہ کوئی اور اس کو چوری بھی کر سکتا ہے تو آپ یہاں پر لکھ دیتے ہیں ایک سٹیٹمنٹ دیتے ہیں اس کو سٹیٹمنٹ آف کانفیڈنشیلٹی کہتے ہیں یہ آپ کے مٹیریل اٹیچڈ کورس کے مٹیریل میں یہ سامپل بزنس پلان میں بھی یہ لکھا ہوا ہے یہ بسکلی آپ لکھ دیتے ہیں کہ this is a private and confidential document not to be opened or studied or shared without the prior permission کہ اس میں یعنی اور if found lost return to the following address بہت ایک تو یہ کہ یہ private اور confidential ہے بغیر اجازت کے نہ پڑھیں اور اگر آپ کو کہیں ملے تو اس کو نیچے دیئے گئے اور آخری چیز جو آپ کے title page پہ ہونی چاہیے وہ آپ کی location اور آپ کا address ہونا چاہیے یہ بہت ضروری ہے کیونکہ اگر کوئی آپ کے business plan میں interested ہوتا ہے کوئی bank کوئی investor یا کوئی تو وہ آپ سے رابطہ کر سکے آپ کا active number اور آپ کا active address وہ آپ کے گھر کا address بھی ہو سکتا ہے شروع میں اگر آپ کے پاس کہیں hostel میں رہ رہے ہیں یونیورسٹی میں تو وہاں کا address بھی آپ for the time being دے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ اپنا active mobile number یا اپنا email address آج کل بہت اہم ہے وہ آپ جو چیز بھی ہے اپنا facebook address بھی اپنا twitter account بھی یا جو بھی whatever linkedin پہ آپ کا کوئی مطلب رابطے کا طریقہ کر رہے ہیں تو وہ آپ اس کو یہاں پر ضرور بتا دیں گے تو انشاءاللہ اگلی جو ہماری ویڈیو ہوگی اس میں ہم جو باقی کے components ہیں اس کے اوپر بات کریں گے thank you very much مطلب رابط موسیقی